بسم اللہ الرحمن الرحیم شہاب اسلام یوٹیوب چینل پر ایکسل کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں پاور پیوٹ اور ڈیچ بورٹ کوئی بھی اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سمرائز کرنے کے لیے ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے لیے ہم پاور پیوٹ اور ڈیچ بورٹ کا یوز کرتے ہیں ڈیچ بورٹ آج ہم اس میں سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم یوز میں لے سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک کولم بنائے پروڈک کا سٹور ہیں اس میں کچھ نمبر دیے میں سٹیز اس کے نام آ رہے ہیں ریجن نورٹ سوٹ ایسٹ اور ان کا جو ہمارے پاس ٹوٹل بزنیس ہوا ہے وہ امونٹ ہم نے ٹائپ کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں مینیو بار میں میرے پاس ڈیولوپر اور پاور پاور پیوٹ اپشن شو ہو رہا ہے آپ جب پریکٹس کریں گے تو شاید پاور پیوٹ آپ کے ایکسل میں آن نہ ہوتا ہے تو اس کے آن کرنے کے لیے فائل کے اندر آئیں گے اپشن سب سے لاسٹ سیں سب سے لاسٹ سے پہلے ایڈ ان کا ایک اپشن ہوتا ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آئیں گے آپ کام ایڈ ان کام ایڈ ان پر کلک کریں گے کے ساتھ گو اور یہاں پر دیکھئے گا مایکرسوٹ آفیس پاور پیوٹ آپ ایکسل دو ہزار تیرہ میرا یہاں چیک لگا ہوا ہے تو میری ایکسل میں منیو کے اندر شو ہو رہا ہے آپ کا انچیک ہوگا تو وہاں شو نہیں ہوگا آپ یہاں چیک لگا کے اوکے کریں گے جیسی اوکے کر کے آپ یہاں آئیں گے تو یہاں پاور پیوٹ کا اپشن شو ہوگا آپ سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیٹا بنانا ہے ڈیٹا بنانے کے بعد اسے پورا سلیک کریں سلیک کرنے کے بعد پاور پیوٹ کے اندر یہاں دیا ہے ایڈ ڈیٹا موڈل اس پر کلک رینج خوزی سلیکٹ ہوئی بھی ہے مائی ڈیٹا مائی ٹیبل ہیز ہیڈر پہ چیک لگائیں اور اوکے کر دیں جیسی ہی اوکے کریں گے یہاں الگ سے ایک وینڈو پاور پیوٹ کی آن ہوگی جو آپ نے ڈیٹا بنایا ہے اور سلیکٹ کر کے اس پر کلکیا تھا وہ ایک الگ سے پاور پیوٹ کی وینڈو میں شو ہوگا ٹیبل کے اندر اس کیلئے پھر آپ پہلے اسے سیٹ کر لیتا ہوں میں یہاں سے اسکرین کے حساب سے پاور پیوٹ کے اس اپشن میں ڈیج بورٹ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ جو پاور پیوٹ کی الگ سے وینڈو اپن ہوئی ہے اس کے اندر ڈیج بورٹ بنانے کے لیے یہاں پائیوٹ ٹیبل دیا ہوا ہے پائیوٹ ٹیبل پر کلک کریں گے تو اس میں چارڈ الگ الگ طریقے کے آپ کو دکھا رہا ہے کہ پائیوٹ ٹیبل پائیوٹ چارٹ چارٹ اینڈ ڈیبل یعنی ڈیٹا کو جس طرح سے آپ شو کرانا چاہ رہے ہیں اس میں آپ یہاں سے آپشن سلیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سلیک کر رہا ہوں فور چارٹ اس پر کلک اب یہاں یہ پوچھ رہا ہے نیو ورکشیٹ ایکسائیڈنگ ورکشیٹ تو یہاں پر میں چاہ رہا ہوں الگ سے ایک شیٹ ایڈ ہو اس کے اندر یہ ڈیش بوڈ ہمارا تیار ہو تو یہاں پر نیو ورکشیٹ پر اوکے کریں جیسی ہی اوکے کرتے ہیں ایک الگ سے نیو شیٹ ایڈ ہو جائے گی آپ کی ایکسل وینڈو میں اور بائی ڈیفولٹ اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پہلے سے چارٹ ون جو اس میں شو ہو رہا ہے اگر آپ نے پیوٹ ٹیبل یوز کیا ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس کے اندر فیلڈ جو ہوتی ہیں یعنی جو ڈیٹا ہمارا پیوٹ میں ہوتا ہے وہ خود سے یہاں پر آن نہیں ہوتا ایکٹیف نظر نہیں آ رہا ہوتا اگر آپ دیکھیں تو پیوٹ ٹیبل کی جو فیلڈ ہوتی ہیں اس میں ہمارا ڈیٹا شو ہو رہا ہوتا ہے اب جس طرح سے ہمیں ڈیٹا وہ پیوٹ میں شو کرنا ہوگا وہاں سے یہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ ہم ان فیلڈ کے اندر ڈریک کر کے شو کراتے ہیں تو یہاں میں نے اوکے کرنے کے باتہ زیادہ بائی ڈیپولٹ پہلے سے ایک فرس چارٹ جو ٹاپ لیفٹ کا ہے یہ سیلیکٹ ہو آبا ہوگا اس کے علاوہ یہاں رائٹ سیٹ پہ آپ آئیں گے پیوٹ ٹیبل فیلڈ اور جو ٹیبل ون لکھا ہوا رہا ہے یہاں کلک کرنے سے سمام جو آپ کی ڈیٹا کی ہیڈنگز ہوں گی جو شیٹ ہم نے سیلیک کر کے پیوٹ میں جائے گے فرس چارٹ کلک کیا تھا وہ ہیڈنگز یہاں پر شو ہو رہی ہیں اب سب سے پہلے ان ہیڈنگز کو ہمیں یہاں پر یہ جو چار فیلڈ دینئے ہیں اس میں ڈریک کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر یہاں ریجن پر کلک کر کے ماؤس کو کلک کر کے رکھنا ہے اس ہیڈنگ پر اور کلک کر کے نیچے یہاں ایکسس کڈیگری جو آ رہی ہے اس میں چھوڑ دیں گے تو چارٹ ون جو سیلیکٹ ہو رہتے ہیں یہاں دیکھیں گے ریجن لکھا وہ نظر آ جائے گا اور کو کولم شو کرنے کے لیے چارٹ کے اماؤن کو کلک کر کے رکھیں اور یہاں ویلیو میں لاکر ڈریک کر دیں اسی طرح سے ہر چارٹ کو سیلیکٹ کر کے جس طرح سے ہمیں ڈیٹا کو شو کرانا ان چارٹ کے اندر اور سیٹ کرنا ہے وہ ہم دیکھ کر اور ان فیلڈز کے اندر ڈریک کریں گے اب سیکنڈ چارٹ پر کلک کریں گے یہاں پر میں نے کلک کیا اور یہاں پر انیلائز کریں گے اسٹور کی سیل کو تو اس کے لیے ہم اسٹور پر کلک کر کے اسے یہ والی کٹیگری ایکسس کٹیگری میں ڈریک کریں گے اور اس کے بعد اس کا اماؤنٹ جو ہوگا وہ ویلیو کے اندر لاکر ڈریک کر دیں گے اس کے بعد نیکس چارٹ پر کلک اور یہاں پر شو کرنا ہے اسٹور کی سٹور کی پروڈکٹ سیل کو تو یہاں پر ہم کیا کریں گے پروڈکٹ کو نیچے لے کر آجیں گے ایکسس کٹیگری میں اور اماؤنٹ کو لاکر ویلیو اور اسٹور کو بھی کلک کر کے میں چھوڑ دیتا ہوں لیجینڈ کے اندر یہاں پر ڈریک کر دیا لاسٹ چارٹ کو کلک کرا لاسٹ چارٹ میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ کتنی سولڈ ہوئی ہیں مختلف اسٹور کے اندر تو اس کیلئے کیا کریں گے ہم پروڈکٹ کو لیجینڈ میں رکھ دیں گے اسٹور کو ایکسس کٹیگری اور یہاں سے اماؤنٹ کو ویلیو کے اندر یہ کام کرنے کے بعد اب اس کی فارمیٹنگ کرنی ہے ڈیٹا کو ہمیں جس طرح سریز بیزینڈ کرانا ہے اور چارٹ کے کلرز بغیرہ بیک گراؤنڈ کلرز اس حساب سے پھر ہم اس کو ڈیزائن کریں گے تو اس کے لیے آپ چارٹ پر کلک کریں گے یہاں پر چارٹ سٹائل اس پر کلک کرنے گے سارے سٹائل شو ہو رہے ہیں یہاں پر یہاں سے آپ کوئی سر بھی سٹائل کلک کریں اور سب چارٹ اسی طرح فارمیٹنگ کرنی ہے آپ کو یہ کام آپ فچر ٹولز ٹاور ٹول ڈیزائن اور یہاں سے بھی جا کر کلک کر کے اپلائی کر سکتا ہے چارٹ پر فارمیٹنگ کرنے کے بعد کلر وغیرہ کی انسپریمر ہے اور یہاں پھر اس کو سیٹ کر دیا ہے اس کے بعد فرس چارٹ پر کلک کریں گے فرس چارٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر پاور ٹیبل فیلڈ میں اس کے ٹیبل پر آئیں گے اب فرس ہیڈنگ پرڈکٹ آ رہی ہے اس پر رائٹ کلک تو ایک اپشن آتا ہے مرپس ایڈ آس سلائسر ایڈ آس سلائسر اس پر کلک کر کے یہاں آپ کو یہ اپشن نظر آئے گا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سلائسر میں ہم جس پرڈکٹ پر کلک کریں گے اسی کی سیل یہ ہے یہاں پر ہمیں شو کر کے دکھائے گا ایسٹ میں اور اس بیسٹ میں نورت میں جس پرڈکٹ پر کلک کر کے چیک کریں گے اس کی ریجن کے حساب سے سیل ہمارے سامنے آ جائے گی یہاں اوپر کروس بنا مارس پر کلک کریں گے تو دوبارہ سے all data سلیکٹ ہو جائے گا یہاں پر اور اس کے علاوہ اگر اس کی کولمز بغیرہ کو چیک چینج کرنا ہے وزید تو یہاں پر کلک کر کے رائٹ کلک چینج چارٹ ٹائپ یہاں سے ہم کولم سٹائل بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید چینجز کرنے کے لئے ہم اپنے حساب سے اس کو اور مزید اچھا کر سکتے ہیں یا بہتر بنا سکتے ہیں یہاں پر جیسے میں نے فرسٹ کو ہی سلیکٹ کیا ہے اور پھر یہاں سے پروڈکٹ کو لائے لیجنڈ کے اندر ڈریک کر دیا یہاں دیکھیں گے سارے پروڈکٹس الگ الگ کلر سے ہمارے پاس شو ہو رہی ہیں اس کلاس میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اگری ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں د remaining شکری شکریہ ڈیو کی بول پوسیق پہ ڈیو 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 موسیقی